بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سعودی اردو نیوز چینل سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی افراد جو اپنے ملکوں میں سفر کے لیے جانا چاہتے ہیں یا سعودی عرب واپس آنا چاہتے ہیں یہ جو اطلاعات کرونا کے آج کل بگڑتے ہوئے حالات سے متعلقہ شیر کی جاتی ہیں اس کو اہمیت دیں کیونکہ آپ تمام حضرات اگر ماضی میں جائیں تو دوہزار انیس اور بیس کے دوران یہی کچھ ماہ تھے دسمبر کا مہینہ تھا جس میں کرونا کے کیسز میں کافی زیادہ اضافہ چائنہ اور دنیا کے ممالک میں ہونا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے کیا حالات ہوئے پورے کاروبار زندگی کیسے متاثر ہوا اس بارے میں آپ کو مزید کچھ جاننے کی ضرورت نہیں آپ خود اس بات کے گواہ ہیں یاد رکھیں اس وقت بھی دنیا کے مختلف ممالک میں خاص طور پر چائنہ میں کرونا کے کیسز بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں اسی بنیاد پر امریکہ اٹلی اور کچھ اور یورپی ممالک نے بقیدہ کچھ سفری پبندیاں بھی لگا دی ہیں کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے پچھلے دنوں اس ٹیسٹ کو ختم کر دیا گیا تھا سعودی عربانے کے لیے بھی یہ اقدامات اب نہیں کیے جاتے مگر کرونا کے کیسز میں اضافے کے بعد دوبارہ سے کرونا کے ٹیسٹ کو لازمی قرار دیا جارہا ہے مہرکہ اور یورپی ممالک کے کچھ ممالک کی جانب سے یہ جو علامیہ جاری ہوا یہ اعلان چین کی طرف سے کرونا وائرس پر کابو پانے کے لیے سخت اقدامات کو اچانک ختم کرنے اور کیسز میں اضافے کے بعد سامنے آیا اطلاعات مل رہی ہیں کہ چائنہ کے ہاسپٹل کرونا وائرس سے متاثرہ افراد سے بھرے ہوئے ہیں جس نے خاص طور پر بزرگوں کو سخت متاثر کیا ہے اسی بنیاد پر امریکہ اور کچھ اور ممالک یکم جنوری دوہزار تئیس سے چائنہ سے آنے والی جتنی بھی فلائٹس ہوں گی ان کے لیے منفی کوویڈ ٹیسٹ کو لازمی قرار دے دیا ہے زید جو اطلاعات آئی ہیں کہ اٹلی جپان انڈیا ملیشیا کی جانب سے چائنہ سے کوویڈ نائنٹین کے نئے ویرینٹ سے بچاؤ کے لیے اقدامات کے اعلان کے بعد سامنے آیا تائیوان نے بھی کہا ہے کہ وہ بیجنگ سے آنے والے مسافروں کی سکریننگ کرے گا جبکہ بلجیم کے دارالحکومت سے بھی مسافروں کے لحاظ سے یہی اقدامات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک تمام صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں دوستو سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک سے سفر کرنے والے تمام لوگ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور جو بھی تازہ تین اپ ڈیٹ میں اپنے چینلز کے ذریعے شیر کرتا ہوں یا انٹرنیشنل میڈیا جو چیک چیک کر مختف اقدامات کے بارے میں کہتا ہے اس پر نظر رکھیں تاکہ خدا نہ خواستہ فلائٹ سے متعلقہ کوئی بھی علامیہ جاری ہو تو اس سے پہلے آپ اپنے ملکوں میں یا سعودی عرب یا دیگر خلیجی ممالک میں بروقت آسکیں ورنہ کیا صورتحال ہوگی اس کی تفصیلات آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین امیت کرتا ہوں یہ معلومات آپ کے کام آئیں گی ویڈیو لائک کر کے شیر بھی کیجئے گا اسلام علیکم